السلام علیکم بلکم ٹو می چینل دی وومنز لائف آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سب سے کامن اور کنفیوز ٹاپک ٹرو اور فالس لیور پینز کے بارے میں بتاؤں گی کہ ہم کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پینز ٹرو ہیں یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ٹرو لیور کانٹریکشنز فیل ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ لوگ اس ویڈیو کو انٹک دیکھے گا یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت ہیلپ کرے گی مگر اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکفیسٹ کروں گی کہ پلیز سبسکرائب ٹو می چینل بیل آئیکن کو ضرور پریس کرے گا تاکہ ایسے ہی وومنز سے ریلیٹڈ پرابلمز کی سالوشنز آپ کو ملتے رہیں فالس لیور پینز اصل میں باڈی کو پریپیر کرتے ہیں ایکچوال لیور کے لیے اگر زیادہ تاں لیڈیز ان فالس پینز کی وجہ سے کنفیوزڈ ہو جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ لیبر پینز سٹارٹ ہو گئے ہیں خاص کر کے فرس ٹائم مام جنہیں کانٹریکشنز اور پینز کا پتہ نہیں ہوتا بیبی کو ڈیلیور ہونے کے لیے ایکٹیو لیبر کا ہونا ضروری ہے ایکٹیو لیبر ٹائم کے ساتھ پروگریس کرتا ہے اگر فالس پینز پروگریس نہیں کرتے اگر آپ کو بھی فالس پینز ہو رہے ہوں تب بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایکٹیو لیبر کب تک سٹارٹ ہوگا ایکٹیو لیبر کو سٹارٹ ہونے میں کچھ دن یا ہفتے بھی لگ سکتے ہیں فالس پینز میں بریکسٹن ہکس کانٹریکشنز یا پروڈومل لیبر پین ہوتے ہیں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کس طریقے سے ان پینز اور ایکٹیو لیبر کا پتہ کر سکتی ہیں ریکسٹن ہکس کانٹریکشنز زیادہ پین فل نہیں ہوتی کے ساتھ یہ ریگلر نہیں ہوتی مطلب کانٹریکشنز کے بیچ کا ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے جبکہ ایکٹیو لیبر میں کانٹریکشنز ریگلر ہوتی ہیں اور ان کا ٹائم بھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا رہتا ہے اس کے علاوہ یہ کانٹریکشنز ختم ہو جاتی ہیں یا سٹاپ ہو جاتی ہیں پوزیشن چینج کرنے سے زیادہ پانی پینے سے یا پھر بات لینے سے کیا ایکچول لیبر میں ایسا نہیں ہوتا کانٹریکشنز فیزیکل ایکٹیویٹیز سے کم یا ختم نہیں ہوتی اس کے علاوہ ان کانٹریکشنز میں پین صرف فرنٹ اپڈومنل ایریا میں ہوتے ہیں جبکہ ٹرو لیبر میں پین لور بیک سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور فرنٹ اپڈومنل ایریا میں آتے ہیں اس کے علاوہ پروڈومنل لیبر پینز کی بات کریں تو یہ کانٹریکشنز پین فل ہوتی ہیں ایکچول لیبر پینز کی طرح اس کے علاوہ یہ کانٹریکشنز بھی فیزیکل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی ایکچول اور ایکٹیو لیبر کی طرح اگر پروڈومنل لیبر میں سروکس ڈائلیٹ نہیں ہوتی ہوتی بھی ہے تو بہت کم ہوتی ہے جبکہ ایکٹیو اور ارلی لیبر میں سروکس ڈائلیٹ ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ پروگریز بھی کرتی ہے اس کے علاوہ پروڈومل لیبر سٹاپ ہو سکتا ہے کچھ گھنٹوں یا پھر دن کے لیے بھی عدتر وومنز کو یہ پینز رات میں ہوتے ہیں کانٹریکشنز کی انٹینسٹی نہیں ہوتی یہ کبھی سٹرانگ فیل ہوتے ہیں تو کبھی ویک لبکہ ایکچول اور ایکٹیو لیبر میں کانٹریکشنز سٹرانگ ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ مزید سٹرانگ ہو جاتی ہیں پروڈومل لیبر میں کانٹریکشنز کبھی ریگولر اور کبھی ایرگولر بھی ہوتی ہیں جبکہ ایکچول لیبر میں کانٹریکشنز ریگولر ہوتی ہیں یہ درمیان کا ڈیوریشن کم ہوتا رہتا ہے اور ان کی انٹینسٹی بڑھتی رہتی ہے پروڈومل لیبر میں یہ پیٹن اس طرح سے فالو نہیں ہو پاتا یہ تو تھے وہ پوائنٹ جن کے ذریعے آپ پتہ کر سکتی ہیں کہ آپ کے پینز ٹرو ہیں یا فالس پروڈومل لیبر کی وجہ سے بھی ایمرجنسی سی سیکشن یا انڈیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پروڈومل لیبر کا ایک بینفٹ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایکٹیو لیبر کو ڈیل کرنے میں ہیلپ ملتی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ٹرو لیبر کانٹریکشنز فیل ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پر کی فرس سٹیج کو لیٹن فیس کہا جاتا ہے اس فیس میں بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم گھر پر ہی گزاریں آپ کا گھر ہی سب سے زیادہ کمفرٹیبل پلیس ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا مائن کانٹریکشنز کی طرف سے ڈیویٹ کرنے کی کوشش کریں اس کے لیے آپ اپنی ریگولر فیزیکل ایکٹیوٹیز بھی کر سکتی ہیں کے علاوہ آپ ریلیکس کریں اور سونے کی بھی کوشش کریں تاکہ آپ کی انرجی بھی سٹور ہو سٹارٹنگ میں کانٹریکشنز 15 to 20 منٹس میں آتی ہیں کانٹریکشنز کو مانیٹر کرتی رہیں اپنی ڈاکٹر کو آپ انفارم کر دیں جب کانٹریکشنز 5 to 7 منٹس میں آئے تو آپ آسپٹل جائیں اس کے علاوہ اگر کانٹریکشن کے درمیان ایم نیوٹک فلیوٹ لیگ یا بروک ہو جائے یا پھر بیبی کی موومنٹ کم فیل ہو تو فوراں ڈاکٹر کو انفارم کریں لیبر کی ایرلی فیز میں بھی آپ کو اپنی ڈاکٹر کو اپنی سچویشن کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے آپ کو آپ کی ڈاکٹر بھی گائیڈ کریں گی کہ اس سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے ای ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہیلپ فل رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کریں گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ